اسلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ میں ہوں یشل پریحان اور آج بھی لائی ہوں یہ یمی سی اور بہت ایزی سی ریسپی لنچ بوکس کے لئے میں نے بنائی تھی تو سوچا آپ کے لئے ساتھ بھی یہ شیئر کروں بہت خوبصورت سی لگ رہی ہے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو ہم نے لے لینا ہے گارلک چاپ کر لینا ہے اور ساتھ ہم نے چکن کی اس طرح کی سلائسز سٹریپس کی کاٹ لینا ہے اس کے بعد ہم نے ایک طرف رکھ دینا ہے بوائلنگ وارٹر اس میں وان ٹیبل سپ ایک طرح دیموں اور لینا ہے گارلک پہنج کے لئے میں کوچھ آکو نہیں کرتا نوازم کے رحم کی کوئ choose اس کو ان دونوں چیزوں کو پکانا ہے اس کے بعد اس میں ہم سالڈ ڈالیں گے بلیک پیپر بھی ساتھ ڈال دیں گے اور ہم ساتھ ڈالیں گے چلی فلیکس آپ یہ چیزیں اپنے کانٹریٹی کی حساب سے چیزیں زیادہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو ہم تھوڑا سا پکائیں گے اس کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سا پانی تاکہ جو ہمارا یہ تیار ہو رہی ہے پیوری یہ تھوڑا سا جو اس کا کہ ظائے کا جو ہے وہ زیادہ دکھل ہے ہم نے اس میں واٹر کیا اس کے بعد اپنے چکن کیTh켑 جو ہیں وہ ڈال دیں گے اور چکن کو اس پکائیں گے کہ وہ ہمتیم فلیم پہ بھی پکانے آیا ہے جاں وہ گل دائے ٹھیکن پاورڈر اوپشنل ہے یہ ٹیسٹ کو انہینس کرنے کے لیے آپ ٹھیکن پاورڈر ڈال سکتے ہیں بہت اچھا فلیور آتا ہے اس سے اس کے بعد ان سارے سوسس کو ہم نے اچھی طرح مکس کر دینا ہے اور تھوڑا سا اس کو پکانے کے بعد ہم نے اس میں اپنا جو ہے پاسٹا بوائل پاسٹا جو ہے وہ ہم ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اور تھوڑے تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کو دم پر رکھیں گے تاکہ جو سارے ہمارا جو فلیورز ہیں وہ سپیگڈی میں اچھی طریقے سے ڈرچ پس جائیں اور اس کے بعد ہم اس میں تھوڑا سے جو ہے وہ کیچپ بھی ایڈ کریں گے چیلی گارلک جو کیچپ ہوتا ہے وہ ایڈ کریں گے بہت مزے کا اس کا فلیور آتا ہے کیچپ کے ساتھ آپ کے پاس جو کیچپ ہوا وہ ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو ہم نے مکس کرنا ہے تھوڑی دیر کے لیے ہم نے اس کو دم پر رکھ دینا ہے اور اس کے بعد ہمارا یہ جو مزے دار سا سپیگڈی والا پاسٹا ہے ریڈی ہے میں نے اس میں ویڈیٹیبل ایڈز نہیں کی ہے کیونکہ بچے ویڈیٹیبل والی چیزیں سپیگڈی نہیں کھاتے اور اس لیے میں نے ایڈیٹیبل ایڈز نہیں کی اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں اور یہ لنچ باکس کے لیے بھی بہت اچھا آپشن ہے آپ جلدی اٹھ کے آپ یہ صبح یہ بنا کے اور بچوں کو لنچ باکس میں دیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگیا ہے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا میں ملتی ہوں آپ کو نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ